ذکر اس ہستی کا ہو جس کی مدحہ خود رب زلجلال نے کی ہو اور مالکِ عرض و سما جس ہستی کو اپنا محبوب کہہ کر قرآن میں یہ ارشاد فرما دے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تو ایسی ہستی کی مدحہ کرنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس ہستی کو اپنے ذکر کی بلندی کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں ہاں وہ شخص ذکر کرے گا جو اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا گیا ہو ایسا ہی ایک بے مثال اور باکمال انتخاب ہے سید سبیہ الدین سبیہ رحمانی میرے دام نے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے یوں ہوگا ستائیس جون انیس سو پینسٹھ کو سید اسحاق الدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے نے شعور کی آنکھ مدھتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں کھولی شیر کہنے میں عمر کی کوئی بندش نہیں لیکن زندگی جون جون آگے بڑھتی رہی زوکِ عشقِ مصطفیٰ درجہ بدرجہ منازل تیہ کرتا رہا اور پھر زوک کی شعوری منزل پر پہنچ کر جو صدا بلند ہوئی وہ یہ تھی مر جاننا یا پوچنا لانے یمنی مان اللہ سے جذباتے اوہ ایسے قرنی مان اللہ سے جذباتے اوہ ایسے قرنی مان اللہ سے جذباتے فن نادگوئی میں حافظ مستقیم خان مستقیم کا بھی کردار رہا لیکن جس شخصیت نے آسمان ناد کو اپنے علم کی بدولت یہ ستارہ بخشا وہ شاہ انسار الہبادی رحمت اللہ علیہ تھے جن کی شاگردی اختیار کر کے سید سبیہ الدین سبیہ رحمانی بنے محشر کی تمازت سے نجاتا جی ہی پالے اس کے سو رحمت کی ذرا چھاؤ گھنیمہ یہ دعا دل سے نکلی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ رب زلجلال اپنے محبوب سے محبت کرنے والے کو نامراد کرتا خالق کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کی مدحہ کا کام سبیہ رحمانی سے لینا منظور فرمایا اور پھر ناتیہ عدب کی دنیا میں اپنے اس بندے سے وہ کام لیا جو آج کی تاریخ میں بھی تاریخی حیثیت رکھتا ہے میں نے اس قرینے سے نات شہر رقم کی ہے شیر باد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے اپنی ناتیہ عدب کی زندگی میں سبیہ رحمانی نے جن رسائر و جرائد میں ادارت اور منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ان میں ایقان انٹرنیشنل لیلت النات نات رنگ اور سفیر نات نمائع ہیں آپ اشاعتی ادارے اقلیم نات کے صدر ہیں اس ناتیہ اشاعتی ادارے نے ابتدا میں نات کے موضوع پر بہت سی اہم کتب شائع کی جو یقینا ناتیہ عدب کی خدمات میں بے مثال ہیں اقلیم نات کے بعد موجودہ دور میں ناتیہ عدب میں ہونے والا تمام تحقیقی کام سبیہ رحمانی ہی کی سرپرستی میں نات ریسرچ سینٹر کے تحت دنیا نات میں پڑھا اور سراہا جا رہا ہے سید سبیہ الدین سبیہ رحمانی کی عدبی خدمات کے حوالے سے ایک اور کارنامہ کتابی سلسلہ نات رنگ ہے جس کا پہلا شمارہ 1995 میں منظریام پر آیا نات رنگ اردو دنیا کا لائق تحسین واحد موضوعی رسالہ ہے جس کے اب تک 29 شمارے شائع ہو چکے ہیں نات رنگ کا بیار تحقیق اور تنقید کا بزاج اتنا منفرد رہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سن 2004 اور سن 2013 میں سیرت کانفرنس کے موقع پر اسے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا ماہت اعبا سید سبیہ الدین سبیہ رحمانی کا پہلا ناتیہ مجموعہ ہے جو 1989 میں شائع ہوا اس کے بعد 1993 میں جادہ رحمت اور تیسرا ناتیہ مجموعہ کلام اور انتخاب نات سرکار کے قدموں میں اس کے سولہ سال بعد شائع ہوا سبیہ رحمانی کے مرتب کردہ ناتیہ انتخابات میں ایوان نات جمال مصطفیہ گیارہ انتخاب نات کوئے مصطفیہ اور مدہت نامہ شامل ہیں جبکہ دیگر کتب میں نات نگر کباسی غالب اور سنائے خاجہ اردو نات میں تجلیات سیرت ڈاکٹر عزیز احسن اور مطالعات حمدو نات اردو نات کی شیلی روایت اور کلام رضا فکری اور فنی زاویہ شامل ہیں اس کے علاوہ نات رنگ اور سبیہ رحمانی کے علمی اور عدبی کام پر تحقیقی کتابیں بھی اس عظیم محقق اور بہترین لکھاری کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں موسیقی 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 بے پناہ مقبولیت عزت اور شہرت انسان کو اس زوم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جو کچھ اسے حاصل ہے اس کا حق تھا جو سمر ملا وہ صرف اور صرف اسی کی محنت کا ہے لیکن اقل مند اور ہدایت یافتہ یہ جانتے ہیں کہ وقت نسبت کے تو فیل ہوتی ہے اور آجزی انکساری سادگی وہ خصوصیات ہیں جو غرور کا سر اٹھنے نہیں دیتی بلکہ شکر کے ذریعے اپنے رب سے مزید نعمتیں سمیٹ لیتی ہیں سبی رحمانی کو ان کے چاہنے والے آجزی اور سادگی کا مرکب کہتے ہیں اور شکر ان کی شخصیت کی میراج ہے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں دل کا اجلاپن ہی آخرت میں کامیابی کا زامن ہے اور پھر اگر یہ اجالہ دل کی آواز بن کر زبان پر آئے اور گھر اطراف سمیت ہر چیز منور کر دے تو سبی رحمانی کا یقین اور اعتراف شیخ کی صورت میں سماعتوں سے یوں تکراتا ہے جتنی مقبولیت عزت اور نیکنامین سبی رحمانی کے حصے میں اس زندگی میں آئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہے جس کی اساس عقیدت محبت آمال پر ندامت اور نعمتوں پر شکر ہے ورنہ رب زلجلال یوں ہی انعیات نہیں کرتا کہ خود اپنے دربار میں بلوائے بھی اور پھر ان سے حمدیہ کلام بھی کہلوائے جو دل کی گہرائیوں اور قبولیت کے آسمانوں پر ایک ساتھ دستک دیتے ہوں کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھو دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر سید سبیہ الدین سبیہ رحمانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر میں کئی ممالک نے اعزازات سے نوازا حکومت پاکستان نے بھی ناتیہ عدب اور فن ناتخانی میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو تمغے امتیاز سے نوازا جو یقیناً قابل فخر اعزاز ہے لیکن جو لوگ سبیہ رحمانی کو جانتے ہیں وہ اس فقیر منش انسان کی اس سوچ سے بھی واقف ہیں کہ دنیاوی اعزازات کے مقابلے میں وہ دو عشق بھی بھاری ہیں جو نات پڑھتے اور سنتے ان کی اور سننے والوں کی آنکھوں میں آ جائیں کیونکہ یہی عشق ان کے یقین کی بنیاد ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غلام اپنی غلامی کے اعزاز سمیت سر کو اٹھائے اور آنکھوں کو جھکائے حشر کے دن سرخرو ہوگا یہی سچ ہے جس کی وجہ سے آج بزم بہاران مصطفیہ انٹرنیشنل حضور علیہ السلام کے اس عاشق کو پچیس سال سے زائد ناتیہ خدمات پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے بقول شائر سبیح منصبِ ناتِ نبی مبارک ہو فلک سے اتری ہوئی روشنی مبارک ہو گداز و سوز کے ہیں پیرہن ملے تجھ کو درود پڑھتی ہوئی شائری مبارک ہو ہر ایک لفظ وضو کر کے سجدہ ریز ہوا لبِ گلاب کی نغمہ گری مبارک ہو سبا کے لب پہ ہو تیرے کلام کی شبنم سبیح چشمِ عدب کی نمی مبارک ہو اٹھا کے ہاتھ تیرے حق میں بھی دعا کر دیں سند جواز کی آقا تجھے عطا کر دیں